ہیلو فرنڈز میرا نام ہے محمد کاشب اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ کو آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل مہردی کے اوپر اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو جلسی اس کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے پاس ایک سلوشن لے کے آیا ہوں اور وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک پاکستان کے بہت ہی نامی گرامی رناؤنڈ بینک کے اندر اپنا کاروں گر بیٹھے اپنے موبائل فرم سے یا لیپ ٹاپ کمپیٹر سے بڑے آسانی کے ساتھ اوپن کر سکتے ہیں یہ کون سا بینک ہے تو جناب اس بینک کا نام ہے یو بیل بینک یعنی کہ یونیٹیڈ بینک لیمیٹیڈ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو پڑھای تھی ایچ پیل کے حوالے سے لیکن آج والی ویڈیو یہ ہے یو بیل بینک کے حوالے سے کہ یو بیل بینک کے اندر آپ کون کون سا ایک آنڈ رہے ہیں وہ آسانی سے اوپن کر سکتے ہیں ہم کے لئے کیا کیا ارکارمنٹ ہے یہ ساکھوں ڈسکس کریں گے ہم اس کھوٹ ویڈیو کے اندر تو چلیے چلتے ہیں بڑی سکرین پر اور لولی فرنز یہ ہم آج کے ہیں یو بیل دیجٹل کی ویب سیٹ کے اوپر اس کا ادرس ہے یو بیل دیجٹل ڈاٹ کاؤں اوپن اے ڈیجٹل بینک کاؤنٹ آف یور چوائز وید پاکستان بیسٹ دیجٹل بینک اور اب ہم آپ کو یہاں سے چیک کرواتا ہوں کہ آپ کون کون سے ایک آنڈ جو ہیں وہ اوپن کر سکتے ہیں یہ ان کی ساری لسٹ آگئی ہیں یہ سب سے پہلے ہیں یو بیل آسان ڈیجٹل اکاؤنٹ اس کے بعد ہے یو بیل روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ ہے یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہیں اس کے بعد ہے یو بیل دیجٹل اکاؤنٹ UBL تیز رفتار آسان دیجنل کاؤنٹ اس کے بعد ہے UBL فریلانسر دیجنل کاؤنٹ جو فریلانسر حضرات ہیں وہ بھی اپنا اکاؤنٹ بڑے سانک ساتھ UBL کے اندر اوپن کر سکتے ہیں جو فائنل اکاؤنٹ ہے وہ ہے UBL اروج اکاؤنٹ UBL اروج اکاؤنٹ جو کوئی بھی فیمیل جو اپنا انڈویجو لی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتی ہے تو وہ UBL اروج اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کر سکتی ہے یہ باپ کی مددی ہے کہ آپ کونسے اکاؤنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں صرف UBL روشن ڈجیجنل اکاؤنٹ کو چھوڑ کے تو فرگمبل میں UBL آسان اگر دیجنل اکاؤنٹ پہ جاتا ہوں اس کو سیلیکٹ رہتا ہوں اور یہاں پر ایک نیا فارم اوپن ہو جائے گا جہاں ہمیں لکھا ہوں پرے فریلانسر نیچے جائیں گے اب تھوڑا سا اور یہ دو اپشن آجیں گے آپ کے پاس ایک ہے آمین اسلامیک اور دوسرا ہے کنوینشن آمین یعنی کہ اسلامیک بینک یہ اسلامیک دیجنل اکاؤنٹ ہوگا اور دوسرا ہے کنوینشن جو عام روٹین وائز ان کو استعمال کرتے ہیں تو بھی اب آپ کی چوہیس ہے آپ کی مددی ہے ان دونوں میں سے جو بھی ایکاؤنٹ اپنے رکیرمنٹ کے ساتھ سے اوپن کر سکتے ہیں فارم ایزیمبل میں کنوینشن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور فردہ نیچے جاتے ہیں براؤلزن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو ڈیابیٹ کارڈ ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ یور ڈیابیٹ کارڈ would you like a ڈیابیٹ کارڈ to use with this account yes اور no کے دو آپشن آپ کے پاس آ رہے ہیں ڈیابیٹ کارڈ یعنی کہ جس کو ہم ایٹی ایم کارڈ بھی بہتے ہیں جس کے مدد سے ہم ایٹی ایم پر جا کر آہ کیش کو ویڈڑا کرواتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں پیپاک کارڈ ہے سب سے پہلے اس کے بعد ویزا کارڈ ہے اس کے سارے فیچر لکھے گئے ہیں سارے اس کے بعد ماسٹر کارڈ ہے یونین پہ ہے تو اگر آپ میری چوائز کے ساتھ جائیں تو میں ریکمین کروں گا یا تو آپ ویزا کارڈ کو سلیکٹ کریں یا پھر آپ ماسٹر کارڈ کو سلیکٹ کریں ان کارڈ کی مدد سے آپ انٹرنیشنل بھی پی کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کارڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آگے وہ پوچھ رہے ہیں would you like a checkbook to use with this اگر آپ checkbook آپ کو چاہیے اس ایکاونٹ کے ساتھ تو آپ yes والے option کے ساتھ جائیں گے اس کے بعد further browse zone کرتے ہیں اور select your preferred branch اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو بھی آپ کے شائر کا نام ہے یہاں سے آپ اس کو select کر لینا ہے یا manually آپ اس کو چاہیں تو type بھی کر سکتے ہیں for example میں چشنیاں کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ branch name ہے select one جتنی بھی branches ہوں گی آپ کے شائر میں آپ کے area میں وہ سارے یہاں پر اس طرح سے show ہو جائیں گے آپ نے اس branch کو select کر لینا ہے اس کے بعد کرنا ہے continue continue کرنے کے بعد پرسنل دیکھیں یہ دوسری tab ہے وہ open ہو جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھیں enter your full name یہاں آپ نے مکمل نام لکھنا ہے وہ بلکل جو آپ کے شناحتی card کے حساب سے ہیں اس کے بعد enter your identity card ڈیٹی کارڈ date of issuance اس کے بعد identity card date of expiry آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی date of birth لکھنی ہے یہ چیز مائنڈ میں رکھیں گے جتنی بھی details آپ نے یہاں پر enter کرنی ہیں وہ ساری آپ کے ڈیٹی کارڈ کے حساب سے ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اپنے نیشنل شناحتی card اس کی front side اور back side دونوں colored copy میں آپ نے یہاں پر اس کو upload کر دینا ہے اپنے شناحتی card کی دونوں فرنڈ اور back side کو upload کرنے کے بعد آپ نے further نیچھے جانا ہے browser کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو والدہ کا نام ہے وہ یہاں پر enter کر دینا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے والد کا نام یہاں پر enter کرنا ہے اگر آپ کوئی female apply کر رہی ہیں اور آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنے husband کا نام یہاں پر enter کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا mobile number لکھیں گے enter your email address یہ دونوں چیزیں آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے اس کے بعد ہم کریں گے next اس کے بعد ہم next کریں گے اور next کرنے کے بعد اپنے جو verification کا process ہے اس کو complete کرنا ہے آپ کو ایک verification code آئے گا آپ کے phone number کے اوپر جو بھی آپ نے یہاں پر enter کیا ہوگا اور email address کے اوپر آپ نے اس کے verification کا جو process ہے اس کو complete کر لینا ہے اس کے بعد additional details میں آپ نے اپنے جو payment کا source ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ account کو open کرنا چاہتے ہیں وہ ساری details آپ نے یہاں پر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی review application کرنی ہے اور application کو forward کر دینا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئل درپیش ہو تو اس سے پہلے میں نے HPL digital account کا مکمل procedure جو ہے وہ شیئر کیا ہے ویڈیو کے اندر سکتے ہیں اس ویڈیو کے comment section میں جا کر اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز کسی بھی آپ کے جو جو بھی آپ account suggest کریں گے وہ اس کی میں ویڈیو آنے والے دنوں میں شیئر کر دوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگا آج وقت یہ ویڈیو ضرور پسند نہیں ہوگی اور یہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ علیہ وسلم موسیقی